حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کا آغاز اس طرح فرماتے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اپنی شرمگاہ دھوتے پھر وضو کرتے پھر پانی لیتے اور اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کر لیتے پھر اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتے پھر اپنے سارے جسم پر بہا دیتے پھر آخر میں اپنے پاؤں دھوتے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے یہ لفظ مسلم کے ہیں غسل سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اللہ یہ کہ قدموں کو آخر میں دھونا چاہیے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر غسل کی جگہ ساف ستری ہو تو پھر قدموں کو آخر میں دھونا ضروری نہیں بلکہ قدم وضو کے ساتھ پہلے بھی دھوئے جا سکتے ہیں غسل کی اپتیدت دائیں اطراف سے کرنی چاہیے تائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے سر کے دائیں حصے کو پہلے دھونا شروع کیا پھر بائیں کو شروع کیا کہ مرد اور عورت کے غسل جنابت میں کوئی فرق نہیں سعودی مستقل فتوہ کمیٹی نے یہ فتوہ دیا ہے کہ غسل جنابت کے طریقے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں اور نہ ہی ان دونوں میں سے کسی ایک یعنی عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دھونے کے لیے اپنے بال کھولے بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سر پر پانی کے تین چلو ڈال لے پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا لے حضرت امی سالمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے سر کے بالوں کو باندھ لیتی ہوں تو کیا میں غسل جنابت کے لیے انہیں کھولوں اور ایک روایت میں غسل حیث کا ذکر کیا ہے آپ نے فرمایا نہیں تمہیں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر تین چلو پانی ڈال لے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت نے اگر بالوں کو میڈھیوں کی صورت میں باندھا ہو تو غسل جنابت یا غسل حیث کے لیے انہیں کھولنا ضروری نہیں لیکن ایک دوسری روایت میں رسول اللہ سے غسل حیث کے لیے میڈھیاں کھولنے کا حکم منقول ہے امام سنانی نے متعارض روایات کو یوں تطبیق دی ہے کہ غسل حیث کے لیے میڈھیاں کھولنا مستحب ہے واجب نہیں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں میڈھیاں کھولنے کا حکم دیا گیا اس کا ظاہر تو وجوب پر ہی دلالت کرتا ہے روایت سے پتا چلتا ہے کہ غسل جنابت کے دوران جسم کے ہر حصے کو حتیٰ کے بال برابر جگہ کو بھی خوب اچھی طرح دھونا ضروری یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن ایک دوسری روایت میں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے جنابت کی وجہ سے غسل کرتے ہوئے ایک بال برابر جگہ بھی بغیر دھوئے چھوڑ دی تو اس کے ساتھ آگ اسے اس طرح اور اس طرح کیا جائے گا آگ سے اس طرح اور اس طرح کیا جائے گا یعنی اسے روز محشر سزا دی جائے گی اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ غسل جنابت کرتے وہ مکمل بدن کو اچھی طرح دھونا ضروری واللہ ہو عالم غسل جنابت کے دوران کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا واجب ہے یا سنت اس میں بھی اہل علم کے مابین اختلاف ہے ہنفیہ اور ہنابلہ نے کہا ہے کہ یہ دونوں عمل واجب ہیں جبکہ مالکیہ اور شافیہ نے کہا ہے کہ یہ مسنون ہے وجوب کا قول ہی راجے ہے موسیقی موسیقی